کو برخواست کر دیا اور نو منتریوں سے بیبھاگ چھین لیے سوال یہ کہ کیا یہ دوہزار سترہ کے چناؤ سے پہلے چہرہ بدلنے کی قواعد ہے یوپی کیبنٹ میں آپریشن اکھلیش چناؤ سے پہلے چہرہ بدلنے کی قواعد نپڑ گئے ملائم کے خاصم خاص یوپی کے آٹھ منتری برخواست نو سے چھینے گئے ویبھاگ اتر پردیش کے سی ایم اکھلیش یادو نے دوہزار سترہ چناؤ کی تیاری کے تحت کیبنٹ میں سب سے بڑا فیر بدل کیا ہے پیسے چار سال میں گنانے کو لے کر کوئی بڑا کام نظر نہیں آیا تو سترہ منتریوں پر گاز گرا دی آٹھ بے حد سینئر منتریوں کو کبینٹ سے باہر نکالا تو سترہ کا دعاور منتری راجہ بھائیہ سمیت نو منتریوں سے ان کے ویبھاگ چھین لیے جن منتریوں کو ہٹایا گیا ہے ان میں پاس کیبنٹ اور تین راجی منتری شامل ہے ہٹایا گیا منتریوں میں نارد رائے اور راجہ مہیندر اردمن سنگھ جیسے بڑے نام بھی شامل ہے جن نو کبینٹ منتریوں سے ویبھاگ چھینے گئے ہیں اس میں نہ صرف حادی اور رسد منتری راجہ بھائیہ بلکہ مادہمیت سکھا منتری محبوب علی جیسے نام بھی ہے بتایا جو رہا ہے کہ مولائم نے اکھلیش کو دوہزار سترہ کے چناؤں میں جیت کی تیاری کے لیے ایک سال کا سمیہ اور کام کاج میں کھلی چھوٹ دی ہے فری ہینڈ ملتے ہی اکھلیش نے مولائم کے ان قریبی منتریوں کی چھٹی کر دی جن کے پاس گنانے کو ایک بھی بڑا کام نہیں تھا سرکار کو پورا حق ہے کہ اچھا کام وہ کر رہی ہے اور جس طرح اچھا کام کرنے میں چیزیں اور بہتر کرنے کے لیے پریاس کیے جاتے ہیں کوئی چیزوں کو چینج ضروری ہوتا ہے تو وہ آدھرنی مکھے منتری ہمارے شریع اکھلیش آدھر جی نے کیا ہے تو ان کو پورا حق ہے مکھے منتری ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ سرکار کو بہتر کیسے چلانا ہے اب نظر اکتیس اکٹوبر پر جا ٹھیک ہے جب اکھلیش یادو نئے منتریوں کو شپت دلانے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اکھلیش کیبنٹ میں ان ویدھائکوں کو شامل کریں گے جن کا نام اور کام دونوں اچھا ہے ایسا ہونے پر ہی سماجوادی پارٹی دونہزار سترہ کے چناؤں میں بہتر چھوی کے ساتھ جا سکے گی بی پنج جوابے لکنا موسیقی